سمجھو پیارو امیروں غریبوں لیڈروں مینشٹروں مسلمان کانسلروں مسلمان امیلوں یمپیوں اس وقت سے ڈرو مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تانوی فرماتے ہیں موت کے وقت کی حالت پوری زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے زندگی میں تم جو گوٹ کرتے ہو اللہ وہ جمع کر موت کے وقت پیش کر دیتا ہے آج ہم اپنی زندگیوں میں ایک کرسی بچانے کے لیے ایک ٹیبل بچانے کے لیے ایک تختہ بچانے کے لیے اور بیکار کی عزت کمانے کے لیے ارے دولت کا سودا کرتا کار کا سودا کرتا گھر کا سودا کرتا تو الگ بات تھی ایمان کا سودا کر رہے ہیں میں نے مالداروں کو دیکھا سیاست کے بھوکوں کو دیکھا سیاست کے پیاسوں کو دیکھا میرے پاس اور بھی جملے ہیں لیکن میں ان جملوں کو پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا ارے سیاست ہی دنیا ہے سیاست ہی جنت ہے سیاست ہی نجات ہے اتنی منزلیں ہمارے سامنے پڑی ہیں اور ہم ایک کرسی ایک کرسی کے لیے کس کا سودا کر رہے ہیں ایمان کا سودا کر رہے ہیں مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے یہ ہمارا آستہ ہے یہاں میں بغیر کسی خوف کے کہوں گا جان اس جملے میں جاتی ہے آجیس اس کو شہادت کہتا ہے ہم خدا کی عبادت کرنے والے نماز میں ہم کیا کہتے ہیں ہر رکعت میں ہم اللہ کے دربار میں کیا کہتے ہیں ایعا کا نعبدو و ایعا کا نستعین مسلمانوں میرے بھائیوں میری بہنوں آج تک تم کو سور فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم فاتحہ کے نقطے نہیں معلوم فاتحہ پڑھتے ہم لیکن ہماری طرف سے اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں ہم کو نئی معلوم ایسی کھوکلی نمازیں ہمارے چہرے کا بدلیں گے ایسی کھوکلی نمازیں ہماری تقدیر کا بدلے گی ایسی کھوکلی نمازیں ہمارے حالات کا بدلیں گے نماز میں ہر رکعت میں چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے وہ سنت نماز ہو چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ کسی اور نظر اور نیت کی نماز ہو سلات الحاد چاہ ہو عید العذاق کی نماز ہو عید الفطر کی نماز ہو سلات التسبیح ہو کسی بھی قسم کی کوئی نماز ہو سوائے جنازے کی نماز کے جتنی نمازیں ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا فاتحہ کی سات آیات ہیں ان میں سے یہ آیت کا ترجمہ کیا ہم اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں حاضر ہو کر ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین آئے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں نماز میں کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں باہر جا کر ہاتھ کسی اور کے سامنے جوڑتا ہے اسے کون کہتا ہے مسلمان یہ تو اللہ کی نگاہوں میں بھی منافق ہے یاد رکھو مسلمانوں مسجد عمر فاروق کے منبر سے یہ عاجز صاف صاف کہتا ہے ایمان کے بارے میں سمجھوتا نہیں ایمان کے بارے میں سمجھوتا نہیں چاہے حکومت کچھ بھی کر لے وہ قانون ہم سینے سے لگائیں گے جو قانون ہمارے مذہب اور ہمارے ایمان عبادت خدا اطاعت رسول سے ٹکراتے نہیں ایسے قانونوں کو ہم سینے سے لگائیں گے اور وہ قانون جو عبادت خدا اطاعت رسول کے قلاب ہو ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے علامتوں میں سے یہ علامت ہو تو ایسے قانون کو ہم ہماری جوتیوں کی دھول کا درجہ بھی نہیں دیتے کہیں کوئی قانون بنتا ہے سوریہ نمسکار کا کسی سکولوں میں وندے ماتنم پڑھایا جاتا ہے کہیں اور جملے بتائے جاتے ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے اپنے مذہب کی سکولوں میں پڑھاؤں ہمارے سکولوں میں اگر کوئی اور مذہب کے بچے آ کر پڑھتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پر زبردستی مت کرو محمد الرسول اللہ پر زبردستی مت کرو ہمارا ایمان کہا کہتا ہے دل سے مانے تو مانو ورنہ زبردستی کا راستہ ہی ہمارے دھرم میں نہیں ہے لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے اتہ امن والا مذہب ہے ہمارا شانتی والا مذہب ہے ہمارا پیار والا مذہب ہے ہمارا اور پھر ہم کو الزام لگاتے ہیں ہم زبردستی مسلمان بناتے ہیں اگر زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو یہ کام میرا نبی ہی کر دیتا آج زمین میں اللہ کا انکار کرنے والا کوئی ایک بندہ بھی نہ ہوتا زبردستی کلمہ پڑھا نہ ہوتا ایک کام ابو بکر کے حوالے بھی نہ ہوتا عمر کے حوالے بھی نہ ہوتا عثمان کے حوالے بھی نہ ہوتا علی کے حوالے بھی نہ ہوتا صحابہ کے حوالے نہ ہوتا بلکہ خود میرا نبی ایک کام کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو ایمان کا پیالہ پلا کر چلا جاتا کبھی مسکرا کر کبھی عصا دکھا کر لیکن اسی نبی پر جو کتاب نازل ہو بھی اس کتاب کی آیت اسی نبی سے کہتی ہے لا اقراح فی الدین اسی قرآن کی آیت اسی نبی سے کہتی ہے انکا لا تحدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی میر شاہ آج مجھے کہنے دو میرے پیاروں مجھے کہنے دو میرے پیاروں